اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہے ہیں حضرت میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا اشواق قیمت کی اس کے اندر ایک انہوں نے بات کی اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم اللہ والوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو تو اللہ والے تمہیں کیا دیتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آیا اور نہ میری مرضی سے مجھے ایک دن مقرر کر دی گیا اور میں نے واپس جانا ہے اور اللہ تعالی نے ایک زندگی جو ہے اس کو ایک ا کشکول کی صورت میں مجھے تھما دی اب یہ جو اللہ والے ہیں اس کشکول کو بھرتے ہیں تو حضرت یہ بات بڑی گہری ہے اور صرف انہوں نے اتنا ہی بیان کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں گا اگر آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں کہ اللہ والے انسان کی زندگی کے کشکول کو کس طرح بھرتے ہیں تو آپ کی بڑی نمازش ہوگی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند کریں آمین جزاک اللہ شکریہ سوال کرنے کا حضرت آپ اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءال اور آپ کی محبت اور آپ نے جو اپریشیشن پیش کی ہے ہمارے پرگاموں کے بارے میں اللہ تعالی اس کو شرف قبول بخشے اور آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے باقی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ آپ نے اشفاق آمرت مرہوم کی کتاب کے اندر یہ دیکھا کہ اللہ والے جو ہمارے کشکول کو بھرتے ہیں تو یہ کشکول کو کیسے بھرتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشکول سے مراد یہ ہے دیکھو ہر بندہ فقیر اللہ ہے ہم سب فقیر اللہ ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یو ناس انتم الفقراء تم سارے کے سر فقیر ہو فقیر دو طرح کو ہوتا ہے ایک پیسے اور پائی کا فقیر اور ایک اللہ کا فقیر ایک وہ فقیر جو پیسہ اور پائی دنیا مانگتا پھرتا ہے اپنے کشکول میں ڈلواتا ہے تو ایک وہ فقیر ہوتا ہے جس میں دو پیسے ڈال دیا آٹے کی لب ڈال دیا کسی دو ٹماٹر ڈال دیا کسی دو کدو ڈال دیا تو وہ کشکول بھرتا پھرتا ہے ایک جو ہے وہ فقیر اداللہ اللہ کو پانے والا فقیر اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کو اس کشکول میں معرفت کی ضرورت ہوتی ہے اس اللہ کو پانے کی معرفت مانگتا ہے وہ لے کی پھرتا کشکول ہمارے تو ایک پروگرام کرنا ہم کشکول معرفت بھی ہے کہ کشکول ہے جس کے اندر معرفت بھری جاتی ہے وہاں سے معرفت ملتی ہے اور بڑھتی ہے تو کشکول اس سے مراج کشکول معرفت ہے کہ ہمیں وہ جو کشکول دے دیا ہے یعنی ہم فقیر اللہ ہے اللہ کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اللہ والوں کی جب ہم وہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہلے سے چونکہ ان کے کشکولوں کو ان کے قلب کو اللہ نے اپنی معرفت محبت سے روشہ و منور کر دیا ہے پہلے سے ان کو سب کوئی مل گیا ہے لہٰذا اب ان کے پاس خالی کشکول لے کے جا رہے ہیں اب وہ اپنی وہ معرفت جو ان کو اللہ تبارک و تعالی کے حاصل ہوئی ہے اس میں کچھ حصہ ہمارے کشکول میں ڈال دیتے ہیں جیسے دنیا میں ایک مالدار کو مال اللہ نے دے دیا ہے اب آپ اپنا کشکول لے کے جاتے ہیں وہ اپنے مال میں کچھ مال آپ کو ڈال دیتا ہے تو جیسے دنیا کا فقیر کسی مالدار کے پاس اس سے لے جاتا ہے کہ اس کے وہ اورڑی مال ہے وہ میرے کشکول میں ڈال دے ایسے یہ فقیر اللہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا جو کشکول لے کر جائے وہ جاتے ہیں وہ اللہ والوں کے پاس کہ آپ کو تو اللہ ملاوا ہے جیسے دنیا میں حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ والے سے دودھ ملتا ہے اور سبزی والے سے سبزی ملتی ہے کپڑے والے سے کپڑا ملتا ہے مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے تو ہر والے سے اس کی چیز ملتی ہے مٹھائی والے سے کوئی دودھ نہیں مانگتا دودھ والے سے کوئی کپڑا نہیں مانگتا کپڑے والے سے کوئی جوتا نہیں مانگتا فرحہ جب ہر ایک کا والی الگ الگ ہے تو دنیا میں ہر ایک اسی سے مانگتا ہے اگر دودھ والے سے کچھ جا کے جوتا مانگے گے اور جوتا دو تو وہ نراز ہو جائے گے یا احمق جوتے کی دکان آگئے ہیں جوتے والے کے پاس جا کے یار مٹھائی دے دوکہ دماغ خراب ہے مٹھائی کی دنگا پچھلی گلی میں تو آپ آمک سمجھیں گے اس کو فرمایے اللہ والے جو ہیں اللہ والے تو اللہ لے کے بیٹھے ہیں اللہ والوں سے انسان اللہ مانگتا ہے اللہ مانگتا ہے کہ آپ کو اللہ مل گیا اب ہمیں بھی کچھ حصہ دے دیجئے وہ کشکول آگے بڑھاتے ہیں وہ جو معرفت کا حصہ کو ہمارے کشکول میں ڈالتے ہیں تو ہماری بصیرت کی آنکھ بھی کھل جاتی اوہو اچھا یہ وہ معرفت کا راستہ ہے کہ خدا کو یوں ہمیں پانا ہے یہ وہ کشکول ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم لے کے پھر رہے ہیں آج خانقہوں کے اندر جو ہے آپ آتے ہیں یا میری خانقہ میں جو آپ آتے ہیں یہ وہ خالی کشکول لے کے آتے ہیں اس کے اندر آپ وہ معرفت و بصیرت ہی لینے کے لیے آتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ آگے سے آگے جو ہے خدا کو پانی کے راستے عبور کر سکیں یہ وہ کشکول ہے اور یہ وہ معرفت ہے جو اللہ والے بانتے ہیں کیونکہ اللہ والے حضرت حان ویرمت اللہ آگے شکوہ کرتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ دودھ والے سے اگر مٹھائی مانگے تو لوگ آمک کہتے ہیں لیکن آج اللہ والوں سے لوگ اللہ نہیں مانگتے ہیں اللہ والوں سے بھی دنیا مانگتے ہیں کہ حضرت صاحب دکان کھولی یہ چل نہیں رہی کچھ تعویز دے دیں حضرت جی وہ جب ملازمت کرتا ہوں یہ تنخواہ نہیں بڑھ رہی دعا کے تنخواہ بڑھ جائے اللہ والوں سے دنیا ہی مانگتے ہیں حالانکہ اللہ والوں سے اللہ مانگے لیکن اپنے آپ کو حمق بھی نہیں سمجھتے پھر وہاں دودھ والے سے مٹھائی مانگ لیں تو یار یہ حمق ہے لیکن اللہ والے سے اللہ کوئی بھی نہیں مانگتا اللہ والے سے اللہ کے غیر مانگتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں ہم نے تو فلان صاحب سے تعویز لے لیا ہے ہم نے فلان صاحب سے دعا لے لیا ہے انشاءالہ آپ دکان خوب چلے گی بے شک اللہ والے جو ہے وہ اپنے ذرو کو وسیع رکھ کے وہ سامنے والے کی پریشانے کے مطابق دعا بھی بتا دیتے ہیں اور شریع اور حلال جائز تعویز بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ اصل جو چیز مانگنے کی دعا آپ نے مانگی نہیں جس نے بادشاہوں کے بادشاہوں کو پا لیا ساری بادشاہ اس کے قدموں میں ہیں تو عقل مندی تو ہے کہ بادشاہ پر ہاتھ ڈالو یہ بادشاہ ہی پر ہاتھ نہ نہ لو بادشاہ مل گیا تو بادشاہ خود ہی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے دوبارہ روح کو کرما دیئے جزاک اللہ خیال